جاری تھے مدیتے مفتی صاحب کچھ فرما رہے ہیں آپ نے شاتھ فرمایا تھا سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبا اولیاء کے غوثِ عظم ہے تو اس حوالے سے کچھ تفصیل بھی ہے اور یقیناً اس تفصیل سے سائل کی بھی کارٹ ہوگی کہ سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ تمام اولیاء سے افضلیت کے بجائے کچھ تقسیز ہے جیسے امام مہدی جب پیدا ہوں گے اور ظہور ہوگا ان کا تشریف فرما ہوں گے ان سے پہلے تک اور بعض تابعین کے علاوہ آل حضرت امام علیہ السنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت ہے میں پڑھ دیتا ہوں فتاور رضی شریف جل 28 صفحہ 362 آپ فرماتے ہیں کہ باستثناء ان کے جن کی افضلیت منصوص ہے جیسے جملہ صحابہ اکرام اور اپنے ان القابات سے ممتاز ہیں یعنی بعض تابعین لہذا اولیاء و صوفیاء و مشایخ ان الفاظ سے ان کی طرف ذہن نہیں جاتا اگر چکے وہ خود سرداران اولیاء ہیں وہ کے ان الفاظ سے مفہوم ہوئے ہیں حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوں جیسے سائر اولیاء اشرا کے احیاء موتا فرماتے تھے خواہ حضور سے مقدم ہو جیسے حضرت معروف قرخی بایزید بستامی وسید الطائفہ جنید و ابو بکر شبلی و ابو سعید اگرچہ وہ خود حضور کے مشایخ ہیں اور حضور کے بعد جیسے حضرت خاجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت شیخ الشیوخ شہب الدین سہر وردی و حضرت سیدنا بہاول ملہ والدین نقشبند اور ان اقابر کے خلفاء و مشایخ و غیرهم ان کے اسرار کو مقدس بنائے اللہ تعالیٰ اور ان کے برکاتتہ فرمائے حضور غوثی آزم غوثیت حضور سرکار غوثیت مدار بلا استثناء ان سب سے آلہ و افضل اور اکمل ہیں حضور کے بعد جتنے اقابر ہوئے اور تا زمانہ سیدنا امام مہدی ہوں گے تو یوں یہ ہے کہ تابعین کے بعض اولیاء ایسے ہیں جن کا مقام علماء نے زیادہ لکھا ہے اور پھر امام مہدی جو ہیں وہ بھی اس سے مستثناء اور ان کے تین مرتبے بلکہ بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے جو غوث ہیں مطلق غوث وہ امام حسن رضی اللہ اترانو پھر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اتلالے اور پھر تیسرے جو غوث ہیں وہ ہے امام مہدی رحمت اللہ اتلالے اور پھر تیسرے جو غوث ہیں وہ ہے مہدی رحمت اللہ اتلالے ماشاءاللہ ہر معاملے میں مستثنیات تو ہوتے ہیں سرکار حال عدد کا اپنا شیر ہے جو ولی قبل چھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرہ غیر یہاں تو عدد رکھنے کا معاملہ ہے اور آپ نے فضیلت کا معاملہ ارشاد فرمایا بس یہ کہ بیسے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سلطان الاولی آئیں یہ زیادہ مستثنیات پر اپنی اگر پر وہ تو باقی ہی رہیں گے اچھی بازات فرمائی آپ نے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علی محمد علی محمد بپا یہ آج امین کل کا جدور کب اعلان ہو جائے اسے مطلب کہ عشاء کتنے بجے فیدان مدینہ میں آڑ بجے عشاء کی جمع دار بجے مزاکرے کا سلسلہ تلاوت و نات و غیرہ شروع کر دیا جائے جی لبائک انشاءاللہ انشاءاللہ بابا کل بھی یہاں پر بھی آلے آڑ بجے تلاوت کا آغاز ہوگا اور جلوس غوثیہ انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مقابلہ زمرد آبا یہ ماد بایا باب کی باری آئی ہے مقابلہ بغزادی مقبلہ تھا سبحانہاللہ آبائی سردار آباد والے ایسلا کیسے کریں گے سردار آباد بابا ویسے سردار آباد کیا آج کا جوش تو ہے بابا آج جلدے دیکھیں بابا آج جلدے دیکھیں بابا آج سردار آباد کچھ ہے بابا رمک چمک کل کے مقابلے میں بہت سارا کور کیا پرسنٹیج بھائیز اگر مقابلہ دیکھا جائے تو آج سردار آبادی جوش میں آگے آگے گا بار دیا آبائی بابا مدینہ والا آپ کے بھی جنڈے ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں بھائی دونوں کو وینڈوں میں لے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سردار آباد والوں کے جنڈے آرہے ہیں بابا مدینہ میں بابا مدینہ میں فیضان مدینہ میں یہ تربیتی کورسوں والے جو ہیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں دو طرف اب جنڈوں کا کیا فیسٹ لوگ نہیں جنڈے آسا میں کیمرہ میں جنہیں بچارے یہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں وہ جنڈے وہاں کیمرہ نہیں یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں یہ جرسے لیتے ہوا جنڈے ہی نہیں ہے جھنڈے وہاںdef لے کر جائے بابا مدینہ والا یا آجائے مدینہ stal پہ بھی لائب آپ سوچ سوچنگ کروا ہیں واسب نہیں یہاں اپ ادھر آجائیں میں نے دو تین دفعہ ان کو بتایا بھی کہ یہاں نہیں ہے باب البدینہ میں جھنڈے بھی نہیں ہیں سردار آباد سے جھنڈے آتے ہیں انہوں نے وہی لگتا ہے زیادہ رکھ لیا بھائی وہاں زیادہ کیا رکھے ہیں کہ ایسا نہ بولے سردار آباد والوں کو آپ دیکھیں نگران پاک کابینا مستقل جھنڈے ہلا رہے ہیں ایسا نہ بولے سبحان اللہ ہاں بھائی پوزیشن بتا رہے ہیں آج امین صاحب ہاں آجائے تاکہ کچھ فیصلہ ہو جائے ابھی باپا سے فیصلہ کرواتے ہیں کون زیادہ مدری قافلے دیتا ہے کیا کرتا ہے پھر فیصلی کی طرف آتے ہوں جنگ چھڑی بھی ہے نا بھائی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد آئی صاحب نعرے بھی تو لگواتے ہیں شہباز خطابت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس حدایت غوث پاک فانوس حدایت غوث پاک بے کس کی مایت غوث پاک بے کس کی مایت غوث پاک بے بس کی اراہت غوث پاک سرطابہ شرافت غوث پاک سرطابہ شرافت غوث پاک دریائے کرامت غوث پاک دریائے کرامت غوث پاک اے شاہ طریقت غوث پاک اے صاحب عزت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک اے صاحبِ عزت المدد یا غوث پاک پیارا پیارا غوث کا جندا سہوڑا سہوڑا غوث کا جندا پیارا پیارا غوث کا جندا سہوڑا غوث کا جندا سارے لگاؤں غوث کا جندا گھر پہ لگاؤں غوث کا جندا سب لاہراں غوث کا جندا قریہ قریہ سب سے پیارا آنکھوں کا تارا غوث کا جنہا تارا پیارا غوث کا جنہا سوڑا غوث کا جنہا عظمت والا غوث کا جنہا عظمت والا غوث کا جنہا رشعہت والا غوث کا جنہا تارا پتھ والا غوث کا جنہا اینڈرانہ میں سے تیس بطانات پر اشتبائی طور پسنے کا دعا باپا کو پیارا غوث کا جنہا آنکھوں کا تارا غوث کا جنہا سب سے پندرہ مقامات کی اطلاع ہے سکھر اور اس کے قریب کے شہروں کی وہاں مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے اجتماعی طور پر سبحان اللہ سلواللہ تعالی سلواللہ تعالی محمد ہر طرف غوث کا جنہا ہے تردار آباد میں بھی ہے زمزم نگر میں بھی ہے ماشاءاللہ اور ایک ایسے میں بڑا تفصیلی میسر آیا دیکھیں باپا کی بارگاہ میں ہم حاضر کرتے ہیں آپ قرآن دازی میرا خیال بھی جاری رکھیں گے یہ قرآن دازی ہو چکی سبحان اللہ ابھی نام کا اعلان یا اگر ہم مدنی کسوٹی کر لیں سبحان اللہ بغدادی کسوٹی بغدادی کسوٹی سبحان اللہ افتصاب موجود ہے انشاءاللہ یہ نعروں کے اندر ایک میسج آئے کسی کا وہ کہہ رہے کہ کاش یہ نعرہ بھی لگ جاتا اتار کے مرشد غوث پاک سبحان اللہ غوث پاک غوث پاک غوث پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ آج کس کو شامل کر آرہے ہیں اماد بھائی ایسا آج تو غوثیہ غوثیہ سب جگہ کوئی گیارہ جھنڈے والوں کو کل آپ نے جوا گیا تھا آج ہمارے اسلام بھائی نے الحمدللہ صبح امیر علیہ السلام کی والدہ کے مزار پر حاضری دی اور وہاں پر بھی گیارہ جھنڈے لگا دی ہے آپ کو بھی یہ پیغام مہنچی جائے گا انشاءاللہ بیسے وہ ایک اسلام بھائی ہیں ہمارے انہوں نے نتیجہ نکال دیا ہے مقابلے کا اور میسج کر دیا ہے فلا وین ان جھنڈا اس طرح کر کر آرہے ہیں میسج یہ بھی چل رہا ہے کام بیسے آج بغدادی کسوٹی اگر مطلب سردار آباد والوں کو بھی کچھ لیا جائے کوئی ایسا ہونا چاہیے نہیں ہاں بھائی سردار آباد والے بھی سیار ہیں آواز کا شاید مسئلہ ہوگا آئی سب باب المدینہ کوئی موقع دیں آواز شیب بھائی کس کو شامل کرا رہے ہیں آج جی شیب بھائی سب جنہوں نے نور والا چہرہ ملکہ میرا ذہن تھا آج کی چکے وہ باپا کو روزوں سے بڑا پیار ہے سردار آباد بھائی جو نوروزے رکھ چکے نا سبان اللہ وہ میرا خالہ شامل ہو جائے مدینہ مدینہ نہیں یہ کچھ مائک تیار کر رہے ہیں سردار آباد والے بھی وہ کچھ اشارہ ہو رہا ہے آہ بھائی مائک ہے آپ کے پاس مدینہ دیرشاد فرمائے مدینہ مدینہ مائک چل رہا الحمدللہ اور آئی صاحب آج پر بس تو آپ کو ہی ہم بغدادی کسوٹی کے لئے لے لیتے پہلے تو ہمارے الحمدللہ دارف تیلی سنت کے اسلائم بھائی آئیوں میں میں چاہوں گا ان کے ذریعے سے ترقیب ہو سبحان اللہ برہبا لبائک یہاں پر روزے والے بھی جمع ہو چکے ہیں باب المدینہ والے آپ سے کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کوئی شیئے جو ہے وہ سوچ لیجئے دیکھیں یہ مدنی مننے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی مشکل آپ نے جنید بھائی کی طرح کچھ سوچ لی تو پھر تو یہ ہم پیچھے رہ جائیں گے باب المدینہ والے آجی امین صاحب رہنمائی فرما ہم سوالت کا وقت چلائیں سکرین ہماری بند ہو گئی ہے نا سکرین کھولیے گا یا اس طرف والی توڑی نیچے آ رہے ہیں مطلب آباز کا تواجل ہو جائے آپ کو کچھ سٹارٹ کریں ہم کچھ دیر میں سکرین کھول جائے گی یہ سکرین ہے کہ تھوڑی گھما دیں جی گھما لی جائے جا آجی امین فرمارے اس طرح کر لی جائے تمہیں نہیں چلن صلو علی الحبیب یہ بند ہے نا مدینہ اس کو کھلوائیں تو صحیح مفتی صاحب مدینہ اماد بھائی وقت چلا دیں وقت چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سردار آباز سے سوال ہوگا نا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں طرف یوں تعاون رکھیں کہ کچھ سیکنڈ کا ڈیلے آپ کے سلام کی آواز بھی دیر میں پہنچے گی جواب بھی دیر سے آئے گا پھر آپ کو انتظار کر کر جواب دینا ہوگا کچھ سیکنڈ کا ڈیلے ہے یہ تعاون کرنا پڑے گا سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی مرادی شیخ کیا کوئی شخصیت ہے شخصیت تو ہوتی ہے کیا کوئی انسان ہے ناعم دوسرے سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا وہ مرد ہے ناعم وہ مرد ہیں آج گلزار تیبہ کے اٹھارا جامعہ کے طلبہ کے کسی جامعہ کی کارکردگی آئی ہے انہوں نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے تیسے سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار اسلامی بھائی آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں لا ظاہری آیات سے متصف نہیں ہے چوتے سوال کا وقت جاری ہے اور سردار آباد کے جھنڈوں کی پذیر آئی کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دلاور حسین اتاری درجہ رابیہ فیضان مدینہ جامعیت المدینہ سے کیا وہ آپ کی مرادی شخصیت کرون سلاسہ میں سے ہیں آپ کو آواز پہنچ گئی ہے لا سیرانی کابینات پاکستان پنجاب کے کچھ شہروں پر مشتمل کابینات میں پچاس مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایس ایم ایس محصول ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین صاحب کیا ان کا تعلق بغداد شریف سے ہے آپ کی شخصیت کا تعلق یا بغداد شریف سے ہے لا بغداد سے تعلق نہیں ہے چشتی کابینا جس میں سردار آباد اس کے قریب کے شہر اور اطراب وغیرہ شامل ہیں یہاں ستائیس مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایس ایم ایس محصول ہوا ہے چھتے سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وہ غوث پاک اور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے درمیان میں جامعیت المدینہ فیضہ نے صدر الشریعہ پنڈی کے بیس طلبہ میں سے سولہ نے آج روزہ رکھا اس کے ایسے میں محصول ہوا اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کے اندر گیاروی شریف کے بھی روزے رکھے جاتے ہیں پیر شریف کے روزے بھی رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے ساتھ پر اس وآل کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ کے جو مرادی شخصیت ہے کیا ان کا شجرے میں ذکر ہے مرادی شخصیت مشکل لگ رہی ہے شجرے میں بھی تذکرہ نہیں ہے حجویری کابینات مرکز الولیاء اور اس کے قریب کی جو کابینات ہے اس میں سینتیس مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع ہے اور امیر علیہ السلام کا ایک پیغام بھی آ چکا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا آٹھ میں سوال کا وقت جا رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کیا ان کا تعلق ہند سے ہے لا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کیا آپ کی منادی شخصیت کا تعلق پاکستان سے ہے جہاں تھے اتنے عرصے میں وہاں پہنچے آپ لوگوں نے خودی قسوٹی مشکل کرا دی تو کیا کر سکتے ہیں بہرحال دسوے سوال کا وقت مشکل ہے جہاں کھڑے تھے وہاں پہنچے ہیں آپ لیکن آپ نے نو سوالات اپنے نکال دیئے دسوے سوال کا وقت جاری ہے چند سیکنڈ باقی ہیں دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں بغدادی قسوٹی جاری ہے آپ کے پاس تین سیکنڈ باقی ہیں پیارے بھئی آپ کے مرادی شخصیت ان کی شہرت کی وجہ حدیث پاک ہے لا آخری سوال تک پہنچے بڑی مشکل سے پہنچے اور آخری سوال ہے آپ کی ساری امیدیں اس آخری سوال کے ساتھ ہوں گی اور یہ سوال کرنے کے لئے جو اسلام بھائی جائے وہ سو سمت کر جائے پاکستان تک پہنچے اور کہیں بھی نہیں پہنچے ہیں آپ خود بھی پاکستان میں پہنچے بھی پاکستان میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے نعم سوال اللہ پاکستان سے پنجاب پہنچے گیارہ سوال ختم ہو گئے پنجاب میں بہت شہر ہیں بڑے قصبے ہیں بڑے اطلاف ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے پنجاب میں اور یہ خود بھی پنجاب میں ہے اور یہ بیٹھے بھی پنجاب میں ہے اب دیکھئے کیا کرنا ہے بھائی پنجاب تک پہنچ گئے اب آپ کو بھی میرا خیال وہ اصل آپ کے بھی پڑوسی آپ کے رفیق بھی وہی تھے ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بھی اشاروں کی بارش کرنی پڑے گی آپ کو بھی فرمانی پڑے گی کوئی اشارے کر دیں آپ اچھے خاصے ایک ساتھی گیارہ اشارے تو دینے پڑیں گے آپ کو اشارہ اگر مل جائے اشارہ بیسے مدری فیس پر ہونا چاہیے لیکن جو پیغام آیا ہے نا باپا کا اے ہائے 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 ابھی تو قرآن ناظری کا نام بھی باقی ہے مرکز الالیہ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ ہیں مدینہ الالیہ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور گھڑی میں بارہ بھی بچ چکے ہیں دیکھیں کہا تک پہنچتے ہیں پنجاب میں بہا عاشقان رسول علماء اہل سنت مزارات اور مدینہ الالیہ بھی ہے مرکز الالیہ بھی ہے کام پہنچیں گے آپ اشارہ دے دیجئے اماد بھئی اشارہ دلوا دیجئے اشارے کا عرض کیا ہے وہ میرا خیر مدری فیس لینا چاہ رہے ہیں راز و نیاز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں بڑے بڑا راست ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پر ٹیکنیکل آنکھیں دیکھنے کی تو ہم اسی سے دیکھ رہے ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اب اشارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھا سا آجا ہے آسان سا آجا ہے دیر آئے آسان آئے ارشاد فرمائیے ارشاد فرمائیے مشہور سلاسل میں ان کا تذکرہ ہے پہلا اشارہ ابھی دس اشارے باقی ہیں ایسے اشارے دے گے تو پھر ہم بھی اسی طرح اشارے لے گے اشارہ نمبر ایک ہو چکا اشارہ نمبر دو بھی دیجئے دیکھیں جہاں جن جن شہروں سے تعلق ہے اگر ان شہروں میں ہی کوئی آپ کو نظر آئے معاملہ آج کا معاملہ آسان نہیں ہے بھائی ایک شہر پر بعض اسلامیوں کا اتفاق ہوا ہے بکاریں بکار دے جائیں یہ پہنچی جائیں گے انشاءاللہ یہ طریقہ ہے ہمارا اب نام لینا شروع کریں اتنا واضح اشارہ مل گیا اب تو بسماناللہ سلاسل میں تذکرہ ہے ان کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام لینا ہے بھائی جی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہاودن زکریہ رحمت اللہ تعالی لا پہلا لا ہوا ہے اب دیکھیں کتنے لا ہوتے ہیں آج ہے سردارہ بات میں ہے کوئی نام بتانے والا بھائی مدری فیس کے ساتھ ہے کوئی ہے سردارہ بات میں جنڈے ہلانے والے بہت ہے اماد بھائی نو نو اشارے بھی باقی ہیں نو اشارے باقی ہیں اچھا آپ نو نام لے لیں آج یہ اشارے کے دالل افتر سنت کے قدموں میں حاضر آپ اشارے آپ کو ملے نہ ملے نام لیتے جائیں نام لیتے جائیے کہیں نہ کہیں تو پہنچی جائیں گے یہ اور اشارہ باپا دروازہ تک پہنچاتے ہیں بعضوں کا دروازہ بھی کھلوارا کی مشہور مزارات میں سے ایک ہے یہ شہر آپ نے شہر میں پہنچایا ہے پھر آپ محلے میں پہنچائیں گے اپنا علاقے میں پہنچائیں گے پھر محلے میں جائیں گے پھر اس گلی میں جائیں گے پھر اس مکان میں جائیں گے پھر مکان کے اندر تک جائیں گے پھر کھڑکی سے ہوا منگوائیں گے ان کا مزار پنجاب کے مشہور مزارات میں سے ایک ہے سارے مشہور مزارات کے نام لینا شروع کر دیں آپ لوگ آجائیے جلی جلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی جو مرادی شہ ہے ان کا نام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی ہے مسکراہر کچھ بتا رہی ہے لیکن مدری فیس نہیں ملی ہے سبحان اللہ وہ ہوتا ہے ایک مخصوص انداز سے ہمارے ہاں جواب درست ہونے کا کچھ اعلان ہوتا ہے اگر آپ بھی وہ انداز مخصوص میں کچھ آ جائیں ذرا جوشت کے ساتھ جواب درست ہے سبحان اللہ دل تھام لیجئے باب المدیرہ والے بھی دل تھامے سردار آباد والے بھی دل تھام لیجئے دلے نہیں تھا بھائے آپ لوگوں نے تھام لیا تھام لیا تھام لیا اب آپ کو بیان کیا جا رہا ہے آج تھا مقابلہ مقابلے کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے جن کا پہلا نمبر آیا ہے وہ شہر ہے کونسا شہر ہوگا کونسا شہر ہوگا آباد ہی نہیں آرہی اس شہر کا نام ہے سردار آباد سلو علی الحبیب عشاء اللہ اس پہ کلام آتا آپ کا کوئی یانات خان اسلائم بھائے ہوتے شکرانے میں تو یہاں سے بارہ بارہ ماہ کے اسلائم بھائے کھڑے ہو جانے چاہیے تھے سلو علی الحبیب یہ کوئی نعرے لگا رہے ہیں یہ وہاں پر سردار آباد والے باب المدینہ والوں کو کل بھی موقع ہے دیکھیں بھائی کل کیا کرتے آپ لوگ کل بھی مدری مقابلہ ہوگا بغدادی مقابلہ جللہ جلالہو و جللہ سبحانہو نتیجے کا اعلان عبدالعبی بھائی یہاں سے کرنا پڑا کریں دی جی دی سے آئے کرو کینہ انشاءاللہ حاجی امین اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا کہ جو آج انشاءاللہ بغداد شریف کے ٹکٹ کو حاصل کریں گے اور انشاءاللہ ان قریب سوئے بغداد جائیں گے انشاءاللہ کون کون ہیں کون کون وہ کھڑے ہو جائیں اس لائے بھائی جو خوش نصیب جن کے نام نکلے ہیں وقت ہے غوث عاظم رضی اللہ ہترانوں کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن اور اگر ان کا نام جائے وہ باپا کی زبانی سنا جائے کوئی ایسی صورت بنا لی جائے جی اگر ان کا نام باپا کی زبانی سنا جائے کوئی ایسی صورت بنا لی جائے مدینہ مدینہ کچھ کر دیں اماد بھائی کچھ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو چلیں تو ہم کچھ انشاءاللہ ہم سوالات چلائیں پھر نظارہ ہو بغداد کا غوثِ عاظم نظارہ ہو بغداد کا غوثِ عاظم دکھانی لا گم بد دکھا غوثِ عاظم دکھانی لا گم بد دکھا غوثِ عاظم مجھے اپنی چوکھٹ کا کتا بنا لو مجھے اپنی چوکھٹ کا کتا بنا لو ہمیشہ رہوں با وفا غوثِ عاظم ہمیشہ رہوں با وفا غوثِ عاظم تیرے آستا کا ہمگتا گزارا تیرے آستا کا ہمگتا گزارا ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوثِ عاظم ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوثِ عاظم نظارہ ہو دربار کا غوثِ عاظم دکھا میلا گم بد دکھا غوثِ عاظم لبائی بپا آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں بپا غوثِ عاظم بپا آپ کی آواز یہاں تشریف فرمائے ہیں ہم ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہم آن ایر بھی کر سکتے ہوں آواز اللہ صلو اللہ تعالی اللہ محمد جاری رہے گی جاری رہے گی شیطان جے کلاب جار جاری رہے گی جاری رہے گی غوثِ عاظم جاری رہے گا جاری رہے گا سردار آباد کو باپا نے اول نمبر قرار دیا سوالاللہ کیوں دیا بھائی پوچھے تو صحیح باپا سے بابا بتائیں تو صحیح گیدرین بخیر پبلیک ان اجتماعات و کثیر فیضان مدینہ میں گیکن سردار آباد کو فرسٹ کیوں دیا فیضان مدینہ ایک تو باب المدینہ شہر بڑا اور شہر بڑا اور پھر ویسے ہی وہ سیکروں کی تعداد بھی اسلام بھائی مختلف قرصوں میں یہ موجود ہوتے ہیں ان سب کو یہاں بٹائے جاتا ہے تو یوں گیدرینگ فیضان مدینہ میں ہو ہی جاتی ہے اور سردار آباد میں فرق کی ہے کہ شہر کیسے ہی بھائی زیادہ آج وہ تک میں طلبہ وغیرہ بھی لائے ہوں طلبہ بھی لائے ہوں تو طلبہ میں بھی ان کی جیت یہ لوگ اساتیزہ بھی لائے ہیں دارالفتہ والوں کو بھی بٹھایا ہے اور مدینہ کو بھی پتا جانا بٹھایا ہے تو یہ سب کو لاکہ بٹھانا یہ بھی تو کمال ہے نا خصوصاً یہ سردار آباد اور دارالفتہ والوں کو بٹھانا وہ آسان دھوڑی ہے ان کو بٹھانے کے لئے واقعی بہت بڑی کوشش کی ہوگی انہوں نے ان کو لاکہ بٹھا دیا باپا جامعہ مدینہ لیل بنات جو ہے وہ اس کی ان کی مجلس کی کارکردگی جو ملی تھی پورے مزاکروں میں شرکت ہے ان کی سردار آباد اللہ آباد آپ کے بدل ادھر اللہ آباد تو یہ سردار آباد نے بھرپور کوشش کر کے اپنے شہر اپنے رقبے کے حساب سے بہت بڑا اجتماع کیا بہت بڑا جلوس آج نکالا اور جنگوں کی بھی تعداد انہوں نے ماشاءاللہ کر لی ان کے شہر کے حساب سے بڑا شہر ہوتا ہے تو الیکشن میں نہیں وہ زیادہ سیٹھیں ہوتی ہیں اور چھوٹا شہر ہوتے ہیں تو دو چار کسڑے مل کر ایک سیٹھ بنتی ہے جو کارے ایمینے کی چھوٹی شہر کے حساب سے یہ گیڈرنگ میں پرسنٹیل نکالا تو مدینہ سے زیادہ محسوس ہوئی تو یوں ہی یہ اپنے رقب پوزیشن سردار آباد میرے ذہن میں یہ آگیا اللہ حباب مبغل مدینہ کے سردواؤنے ایسی کوششیں کی نہیں ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ بابو نظیر کے سارے ذمہ دار اس میں آئے بھی نہیں ہوں گے ایسا اس نظر میرے پاس آئے نہیں ہو تو بیج دو میرے غالباً سردار آباد کے سارے ذمہ در بھی جمع ہو گئے ہوں گے ان لوگوں نے چوٹی اور چوٹی اڑی کا ضرور لگا کر آج بارا ماشاء اللہ درم درم کر دیا بر دی انشاء اللہ کل اس سے زیادہ انشاء اللہ اس سے زیادہ مریں گے کیونکہ کل تو آپ لوگ کیا بڑی رات ہیں نا کل تو زیادہ اور آپ کے ساتھ مریں انشاء اللہ آج جو شکایت ملی نا بار بار یہ بروپ بھی جو ہوتا رہا یہ انشاء اللہ ہم نے ایک ترکیب مکا لیے کل امید قوی ہے کہ شیطان کو گھسنے نہیں دیں گے انشاء اللہ بپا یہ کچھ کل انشاء اللہ امید قوی ہے میرے گوست کے مدینہ ملال رہی ہے اللہ کی رحمت سے تو کل انشاء اللہ مدینہ یا مدینہ بغداد یہ بغداد ہوگا بپا یہ سکرین پر بپا کچھ آ رہا ہے بپا انشاء اللہ آپ کے ساتھ شرکت کی سعادت تعلے گے انشاء اللہ جنید بھائی کل بھی آپ نے کوشش کر کے نمبر لے جانا ہے اور باقی کل تو یہ مرکز الولیاء والے اور یہ پنڈی اسلام آدھ والے جو نظر آئے نا اماد بھائی بھائی کرب ان کو یہ اطلاع دے دیں کہ اگر مدینی چینل کی سکرین پر نظر آنا آونا تو اس میں لائٹنگ بھی کی جاتی ہے کچھ نیٹ کا انتظام کیا جاتا ہے اپنے ہاں ہمارے ملک کے اندر بہت ساری ترقیبیں ہیں ٹیلی پون کی کنیکشن کی نیٹ کی بہت کچھ ہو سکتا ہے سریت تعدہ جمع کرنا ہی مقصد نہیں تھا وہ بیچارے آتے بیٹھتے کچھ ان سے مطلب کہ وہ یوں نظر آتے تو کچھ زیادہ مزہ آتا تو براہ کرم سب کو آپ ایسے میس کر دیئے کہ اس طرح مطلب کے کنائے رضی اللہ قرآنوں کی بڑی گیاروی ہیں کل انشاءاللہ خوب جواب انشاءاللہ میرے آزم لینے کی کوشش کریں گے کہ جب کسی مسجد میں یہ او بی وین جاتی ہے یا وہ باقیدہ وہ کیمرے چلانے ہوتے اس وقت مسجد میں اضافی روشنی کی جاتی ہے اضافی بلب جلا جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ان کا وقف کا چندہ ہوتا ہے مسجد ہوتا بپا او بی وین کی جو ترقیب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا جنرنیٹر ساتھ لے کر جاتے ہیں دو ہی او بی وین ہیں پاکستان میں دونوں کی یہی ترقیب ہے یہ اپنا جنرنیٹر ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنی اضافی بطیاں اسی جنرنیٹر کے ذریعے یہ ترقیب بناتے ہیں مسجد سے ترقیب نہیں بنائی جاتی یہ کئی مرتبہ کا مشاہدہ بھی ہے اور ابھی میں نے کنفرم بھی کیا ہے پھر آپ کو دوبارہ ارز کیا دیگر مسجد میں بھی موویاں بنتی ہیں ہم کو خبریں ملتی ہیں یہ دو گھنٹے کا سلسلہ بھیجتے ہیں ہم آدھے منت کی خبر چلاتے ہیں یہ دو گھنٹے تک جو انہوں نے بجلی موزید کی اضافی جلائی ایک تو عدد کے مطابق اجتماع ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے عرف کے مطابق کچھ بطیاں ہوتی ہیں لیکن کیمیرے کی ریکپائرمنٹ پیٹ بڑا ہوتا ہے یہ بجلی کھاتا ہے پیتا ہے جب ہی چلتا ہے یہ تو اگر کیمیرا مسجد کے بجلی سے چلا ان کا تو وہ سلسل سے چلتا ہوگا لیکن اضافی بطیاں وہ ایک چھوٹا ہلقا ہوتا ہوگا بارہ ایسے بائیوں گا اور سب جھگمگا دیتے ہوں گے تو یہ جتنی بھی اضافی بجلی استعمال کریں گے یہ شرعن درست نہیں ہے مدنی کیمل کے لیے یا کیمرے چلانے کے لیے اضافی بجلی کا استعمال وقف کے پیسوں سے یہ جائز نہیں ہے اور جتنا بھی جس نے بھی ایسا کیا ہے اس کا تعوان اس کے ذمہ ہوگا اور یہ اگر مفتی صاحبان تشریف فرمائے مفتی صاحب تو میری تصدیق یا تذیب فرماتے تو جو آپ فرمائیں گے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے بیجلی کے استعمال کے بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے میفیل ہوتی تو کچھ نوج روشنی بڑھا دی جاتی مسجد میں اس کا عرف ہے کیمرے کا عرف زیادہ بجلی بنگ ہے تو باہر کا کیمرہ یا مدنی چینل کے لئے اضافی بجلی کا استعمال اس پر میں مطلب اینے کے ارز کر رہا ہوں باپر اس میں ایک اور بات بھی امین بھئی نے اچھی توجہ دی کہ آپ جو مساجد کے جلسے ہو رہے ہیں ان میں بھی موویاں بات سے بننا شروع ہو گئی ہیں تو اب یہ آپ نے فرمائے مفتی صاحب سے مزید راہنمائی لے کر انشاءاللہ سوجل میں نے دراصل مفتی میں نے مرکز اولیہ کے ایک اچھتما میں مسجد کو دولن بنے ہوئے دیکھا تھا یہ ربیو الاول شریف کا شکریف پندرہ ہی شب تھی اور یہ براہ راست ریلے ہوا تھا اچھتما مداری چینل پر شب جمع تھی مسجد بنے دولن مجھے اس پر ہوا کھٹکا تو میں نے مفتی قسم صاحب مدز اللہ علی سے رجوع کیا تھا اس ذریعے میں انہوں نے مجھے جو لکھ باق دار لفتا کے لیٹر پر نہیں تھا جو انہوں نے اپنا ہندیہ ارشاد فرما تھا میں نے اس کی روشنی مجھ کیا ہے یہاں پر تو چلے وہ پورا اجیتیمہ کی ریکارڈنگ کا ایک اپنا نظام ہوگا اس باپ مسجد کیا فرماتے میں نہیں جان تھا لیکن یہاں مجھے سننا تھے شروع میں ایک بڑا مطلب کہ وہ ٹیٹ لگا دی کہ خبر چلنی ہے آدھی منٹ کی اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے جو لائٹے لگیں گی دو گھنٹے تک لائٹے اس کی چلتی رہیں گی تو امار بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بھی یہ ذہن بنایا تھا کہ جب جس چیز کی ہم نے ریلیس کرنی نہیں ہے سی ڈی 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 جاڑی نہیں کرنی وہ مدنی چینل پر اس بیان میں چلنا نہیں ہے تو پھر مدنی چینل کی ٹیپوں کا لگنا مدنی چینل کے کیمرو کا لگنا زیادہ مدنی بجلی ہے اس کے بارے میں کیا ہم بنائیں گے خود ہمارے فیضان مدینہ میں گھنٹوں کیمرے جلتے پتہ ہوتا کہ کام نہیں آئے گا کیسے ہم سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں اب یہ جو دیر تک کھا رہے پی رہے جا رہے سب کی مویہ ہوتی ہے اس کے سیل خرچ ہوتے ہیں اس کی بجلی خرچ ہوتی ہے آخر اس کا ذمہ دار کون میں تو بول بول کے پھر بول نہ چھوڑ لیتا ہوں میں کس کس کو سمجھاؤ عبدال میل کر دیں اگر آپ مناسب خیال فرمائیں انشاءاللہ اس کے مشہرہ آپ ہی کر لیے اور آپ کر کے جو بابا کے بابا پھول ہے اور جو اشاری رہنمائی بابا خود فرما رہے دیڈیو پاکستان والوں میں نے دیکھا کئی بار کہ ان کو کسی جرسے سے یا اجتماع جتنا چاہتے دو تین منٹ کا اتنا حالت سے ان کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے وہ اس کو لے چلے جاتا ہے بابا ایسا فرما رہے مجھ سے اپنے مدنی مشوروں کا ارز کر دوں جن مدنی مشوروں کا ریکارڈنگ پوری نہیں کی لگے چونکہ مدنی خبروں کے لیے ہمیں اس کو چلانا ہوتا ہے تو ایک یا دو کیمرہ میں آتے ہم اپنے مائک لگاتے ہیں اور سب کچھ رکوا کر پہلے مدنی خبروں کے تحریر سنا دوں مفتی قاسم صاحب کی تحریر نکال کے لیے نیٹ سے یہ جشن ولادت کے دنوں کی بارہ دن سے زیادہ بھی اگر کوئی میلاد ملک کی نیت سے چراغہ کرتا ہے کہ اپنے گھر پہ کوہرج نہیں کہ کرنے والے کی اپنی حسن نیت ہے جیسے اگر کوئی عرسطامی مہینے کی بارہ تاریخ کو باروی کی نسبت سے چراغہ کرنا شروع کر دے یہ میں پہلے سوال پڑھ لوں یار یہ نہیں ہے وہ دوسرا ہے یہ چلو میں یہ سوال پڑھ لیا تو اس کو بھی سنا دوں یہ میں گھروں پہ باروی شریف سے زیادہ دی چراغہ گئی تو یہ میں نے سوال مفتی صاحب کی خدمت میں میل کیا تھا جشن ولادت کے چراغہ کمارے یہاں دن کا عرف بن گیا اگر بعض جنہ اور اس کے بعد کئی گھروں پر بھی کچھ رات چراغہ نظر آتا ہے کیونکہ بظاہر بے مقصد محسوس ہوتا کیا حکمہ ہے کوئی میلاد منانے کی نیت سے چراغہ کرتا ہے تو حرج نہیں کہ کرنے والے کی اپنی حسن نیت یعنی اپنی اچھی نیت ہے جیسے اگر کوئی ہر سلامی مہینہ کی بار تاریخ کو بار وی کی نسبت سے چراغہ کرنا شروع کر دے تو کوئی حرج نہیں حالانکہ اس کا بھی ہے البتہ یہ ہے کہ اگر بار وی کے بعد چراغہ یا کسی دوسرے مقصد ہے صحیح کی نیت نہیں اور میں سستی کی وجہ سے لائٹن جاری رہی تو وہ اسراف ہے کہ اب ظاہری ضرورت بھی کوئی نہیں اور کوئی نیت بھی نہیں تو یہ ایسا کام ہوا کہ جس میں مال کا خرچ اب دوسرا سوال یہ گھروں کے لیے تھا یہ مسجد کے لیے نہیں تھا پہلا سوال ہو اس کا جواب اپنے ذاتی کے لیے تھا سوال ربی علیہ شب مرکز اولیاء کے فیدان مدینہ جوہر کاؤن میں اوبی بین کے ذریعے ہفتہ وار اجتما تلی کاس ہوا تھا ساری رات مسجد دولن بنی ہوئی تھی اگر اس چراغ کا مسجد یا دعوت اسلامی کے چندے سے ادا ہو تو کیا حکم ہے جواب اگر کسی مسجد میں کوئی جلسہ ہو تو وہاں لائٹنگ کی جاتی ہے البتہ یہ ہے کہ جلسہ ختم لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں پوری رات نہیں جلتی رہتی اللہ یہ کہ پوری رات ہی جلسہ جاری رہ ہے یہاں اگرچہ اجتماع تو دعوت اسلامی کا ہے آس اس مجد کا نہیں لیکن دعوت اسلامی کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ معروف ہے یعنی اس پر عرف ہے کہ جو بھی اجتماع ہوگا وہ اسی دھوم دھام سے ہوگا اور چندہ دینے والوں کا بھی چندہ دینے والوں کی بھی دلالتاً اجازت ہی سمجھ آتی ہے یعنی دلالتاً یعنی understood اجازت ہی سمجھ آتی ہے البتہ اتنی زیادہ لائٹنگ صرف ملاد شریف کا اجتماع کے لیے سمجھ آتی ہے یہ نہیں کہ کسی بھی جگہ چینل کی وین جائے تو وہاں پر چینل کا زنسلے کو شاندار دکھانے کے لئے بے تہاشا لائٹنگ کر دی جائے نیز اس کی بھی اجازت نہیں کہ اگر وہاں روٹ ٹیم کا ملاد سمجھ تو لائٹنگ کم ہو اور جب چینل کی وین ہو تو لائٹنگ زیادہ ہو ایسی اضافی لائٹ کی اجازت نہیں ہوگی اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو وجل ورسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ مجھے لگتا ہے مدنی چینل والوں پر تو شاید کروڑ روپے اوان چڑھتا ہوگا چڑھ چکا ہوگا اتنی اندھی جلتی ہے جگڑے کر کر کہ میں بطیاں بجانے یہ عادت دلوائی لیکن میرا خیال میرے پیچھے چاہتا ہوگا میں ہتھ ہوں تو باز وقت یاد آجاز ہے ساری رات چلتے جمعے کو جمعے کی نماز کیلئے پہنچیں سارے تین بجے تو پنکے چل رہے بل جاتے رات کے پنکے چل رہے کوئی بھی نہیں ہوتا ہوگا بھائی آنا ہے شروع ہونا اس سے پہلے ٹپ 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 جگمک جگم ہو گیا بھلے آدھے گھنٹے کے بھائی شروع ایک گھنٹے بعد بھتیاں جل رہی ہے لیکن اب کافی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ بعض اس میں حساس اسلائی بھائی بھائی ہوتے لیکن سب یہ نہ مزاقرے سنتے نہ اجتماع میں آتے نہ مزاقرے مزہبی موڈن ہوتے اور جو امامے والے دھاڑی والے ان کا سب کا ذہن نہیں امامہ باندھ لیتے دھاڑی رکھ لیتے مزاقرے ان کو کوئی آتا تاہت اسلامی والا اور خدا والا آپ یہ سارا میں کتابوں میں بڑھ کر تھوڑی بکی شور مچاتا میں ذہن بنی ہے ضرورت ہے سو بلب جلاؤ ضرورت نہیں ہے تو آدھا بلب بھی کیوں آج نہیں پہلی بار نہیں میں یہ برسوں سے چیلا سمجھاتا رہتا ہوں سمجھاتا رہتا ہوں سکتا بات کو برا بھی لگتا ہوں کہ باپا ہے باپا کیا کرے باپا کا خون جلتا ہے کیونکہ آخرت میں میں پکڑا نہ جاؤ سب آگے ماتحت اپنے آپ کو کہتے ہیں ماتحت باتی ہوگا موت نہ بھی تو ساری صحبت کیا جلائیں گے موت یں گے بھول کہ آج ہوں گے باتیا چھوڑ گے تو اس لیے میں خوف خدا کی وجہ سے سا کرتا ہوں میری ذات کا کیا جاتا ہے کہ نزدیک میں برا بن گیا ہوں گا ان کو وسوس آت آتے ہوں گے اور باپا کو بس بھوٹا آدمی پھتا نہیں زہم نے کیا بھر گیا بوسا بکی بکی کرتا رہتا دنیا بکیا جلاتی اور یہ بلتا اندھیرے بیٹھوں میں اندھیرے بیٹھوں نہیں بلتا ہوں ضرور تو سو بکیا جلو کامران آخرت نہیں ہو تو آخرت کے حساب سے درکے میں بلتا ہوں میرے جیب سے دھوڑی بیس جا رہے خوم کا چندہ ایک تعداد ہوگی جو میرا چیرہ دیکھ کر آپ چندہ دیتی ہوگی اور آپ لوگ بے دردی سے اس کو ڑھاتے ہیں خوش فہمی ساہدہ آپ جنگو اتفا ہو اس لئے خدا کے واسطے میرے حال پرنیم کیجئے اور ہر معاملے میں اس راپ سے آپ کو بچائی خوا بجلی ہو خوا دری ہو خوا چٹائی ہو خوا رنگ روغن ہو اب بیچ میں رنگ روغن کی بات ہے تھی کہ وہ پوری عمارت کو رنگ کر رہ میں نے جواب دیا تھا لکھ کر بہیا تھا مجھے پر رنگ دی کیا رنگ سے دیں رنگ سکات کو مس لیتی رنگ 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 رکھوا دی سپونسر سے بھی آخرت کا سفید چونہ اگر بھی ماشاءالللہ سفید چونہ ایک بھی دبانی ہے جو شاہ جائے صاحب خانہ کو کیا رنگ سفید کرو آخرت میں سب دے گا نیر سفید نہیں چاہے اپنا گھر ہو چاہے مسجد ہو کوئی بھی مدد ضرورت ہو تو اپنے سونے کا پتر چڑھا دیں اس پر ضرورت نہیں تو مٹی بھی گائے کو لگیں مٹی بھر آگ میں نوٹوں کی گھڑی ڈال دو یہ کس نے گا ٹیامت میں تو فسنگ یا اللہ محب کرو اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلب گار ہوں کہ میں وہ جلی کٹی سنا رہتا ہوں مدنی چینل میرے ہاتھ میں آگیا اس طرح خوش فہمی ہوتی دنیا میں دور تک میری آواز ذمہ داروں تک پہنچ جاتی ہوگی ورنہ بے بسی کالہ میں کم ہو بیش دو سو ممالک ایک سو پچا ممالک ایک سو بانو سے زائد ممالک میں پیغام پہنچ چکا تو یہ کہا کیا ہوتا ہوگا اور خدا دینے کتنے گناہوں کے ساتھ یہ کام ہوتے ہوں گے تو بھی تاجب نہیں علم دین تو آئی نہیں فالومات آئی نہیں جذبہ بھی آخرت کا کم ہے اللہ پاک میرے حل پر رہن فرمائے آپ سب پر رہن فرمائے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ تھا کوئی بری بات لگ گئی ہو دل دک گیا تو معافی مانگتا ہوں اگر حق بری لگی ہے تو اس کی معافی نہیں مانگتا لیکن یہ کہ میں جب بولنے لگتا ہوں تو کچھ زیادہ بھی بعض میک الفاظ نکل جاتے ہیں تو جس میں حق طلب یہ ہوئی وہ مجھے معافی مات ہے ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتے ہمیں سمجھانے والا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے سمجھ عطا فرمائے آمین آمین باپا انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھڑی کریں گے یہ آپ نے کئی بار مدنی پھول دیئے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل مجلس کا باقاعدہ اس پر مشورہ کر کے اس کے مدنی پھول آپ کو بھیجیں گے آپ فرق میں انشاءاللہ محسوس کریں گے ہمیں سمجھاتے رہے ہیں ہم سب صدرنا چاہتے ہیں بیرون ملک کے بھی آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے یوکے کے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں دنیا کے کئی ممالک میں امید اسلامی بھائی یہ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ بعد میں ہم اس دوبارہ بھی گلدستہ بنا کے بھی انشاءاللہ آنیر کریں گے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے پاپا یہ کبھی بھی آپ نہ سوچیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں گے تو کوئی محسوس ہوگا یقینا ہم چاہتے ہیں کہ میں وہ والا محسوس ہو کہ ہم اچھے انداز سے وہ کام کر سکیں جو آپ کی آنکھوں کو تھنڈا کر سکیں آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ میں اس کے ایک فیکٹیکل حل ارز کروں آپ کے پاس کارکردگی آجائے گی آجی شاہد اور دیگر عراقی نشورہ جتنے بھی ہیں دنیا بر میں اگر کوئی ذمہ داران ہے میں آپ کو عملی طور پر ایک کارکردگی لینے کا طریقہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کرنٹ الیٹرک کا بل گیس کا بل اور ٹیلی فون وغیرہ کے جو بل ہے نا آپ ان کے ہمارن ڈیلی جو مختلف جگہوں گے اور آئندہ تین ماہ میں سردی گرمی کے مطابق دیکھتے ہوئے تین ماہ میں دیکھئے کہ کیا یہ کمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو اللہ نے چاہ تو فرق محسوس ہوگا جب آج جب ان کو یہ پتہ چلے گا نا کہ ہم نے مطلب کہ آئندہ کیونکہ بل جو ہے نا بل الیٹرک کا الیٹرک کا بل یہ کسی ترقیب سے نیچے نہیں آسکتا ہے جب تک اس کے یونٹ نیچے نہیں آئیں گے اس میں ہمارے ملک کے اندر جو بجلی کا جو بہرانے نا اس پر بھی ہم کابو پانے میں کامیاب ہوں گے دعوت اسلامی اپنے ملک کی ترقی کیوں نہیں چاہے گے کابو پانے میں کامیاب ہوں گے ہمارے سینکڑ و مدنی مراککیز ہیں ہمارے ہزاروں مدارس المدینہ ہیں ہمارے سینکڑو جامید المدینہ ہیں ہر جگہ کا ہمیں ریاض اکھنا چاہیے جہاں پانی کو اگر کنٹرول کریں گے تو پانی کی موٹر کم چلے گی پانی کی موٹر کم چلے گی تو بجلی کے یونٹ کم گریں گے بجلی کے یونٹ کم گریں گے تو بجلی کم آئے گا اس طرح ہر چیز کے بارے میں غور و خوص کر لیا جائے تو آپ کو پر تین ماہ میں کرکردگی آ جائے گی یعنی یہ وہ کرکردگی ہے جس کے لیے آپ کو اور ہم کو اتنا دوڑ باک کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی مدنی مشورے کریں خوف خودنا اور ایسا ذمہ داری پیٹا کروائیں اور تیلی نی طور پر یہ چیزیں آ جائیں گی میرا یہ ناکد مشورہ ہے سب آج یہاں پر مدرست المدینہ کے بھی الحمدللہ کافی اسلام بھائی ہمارے مدرسین ناظمین بھی یہاں موجود تھے اور دیگر بھی کئی شعوبوں کے ذمہ داران یہاں باب المدینہ میں موجود ہیں اور جس طرح آپ نے بھی یہ ابھی جس طرح فرمایا ہے انشاءاللہ اس کا پورا ایک طریقے کار بنا کر اسی مہینے سے ہی ہم اس کو نافذ بھی کریں گے انشاءاللہ یہ غالباً میں نے تیسری چوتھی دفعہ عرض کی ہے یہ حوالی یہ بات ہے میں نے تیسری چوتھی مرتبہ عرض کی ہے اور بعض اہم اہم مواقع پر نیچی طور پر بھی کافی مرتبہ مجالی سو مدی مشہوروں میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنے ان تمام ان رائٹنگ جو چیز آپ کے پاس آئے گی نا کیریٹ فاورڈ اور بروٹ فاورڈ یہ اکاؤنٹس کی جو لینگویج ہے یہ سب سمجھ دیں اگلا اور پچھلا جب تک اکاؤنٹس آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کیسے مطلب کہ اس کو بیلنس کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مندی نصیب فرمائے اور عمیل سنت کے مدنی پھولوں کو عملی جامع پینانے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کریں کولا مائک میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے سے چلا نہ دیا جائے ضرورتاً چلا ہے پوری ہو جائے تو بند کر دیں یعنی پہلے سے چلا کے رکھ دیتے ہیں اور بعد میں بعض اوقات گھنٹوں تک بھی یہ سیل ختم ہو جاتے ہیں اتنی جلدی سیل کیوں ختم ہوتے ہیں سب آخرت کا حساب ہے بلکہ جو گناہ ہوا اس میں حساب بھی نہیں ہے سیدھا وہ سزا سنائی جا سکتی ہے اگر اللہ ناراض ہوا اور یہ گھروں میں بھی اگر اس طرح کریں تو گھروں کا بھی عذاب ہے یہ نہیں کہ گھر میں اپنے ذاتی پیسوں سے جائز ہو جائے گا چاہے ذاتی ہو چاہے چندے پیسوں گناہ گناہ ناظرین بھی حاضرین بھی سب اپنے اپنی دکان اپنے گھر اور اپنے بلڈنگ اور سب کا خیال لکھیں کہ بلا ضرورت کوئی چیز اس طرح ضائع نہ ہونے پائے آج کر ویسے بلڈنگوں کے اندر جو ہے نا وہ مطلب سب کا ملا جلا سا چندہ آتا ہے ایک کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں سب کا مہانہ مینٹیننس اس کو کہتے ہیں ایکسپینسز سب جمع کرواتے ہیں اور پھر اس کو جس طرح کمیٹیاں بے دردی کے ساتھ بلڈنگ میں استعمال کرتیوں گے تو کمیٹیاں کیا کریں گے اس پر بھی گوھر کر لیں یہ چندہ چندہ ہی ہوتا ہے تو یہ بلڈنگ مینٹیننس کیونکہ آج کل تو تقریباً بلڈنگ ہے جو نہیں نہیں بن رہی وہ مینٹیننس والی بن رہی ہے جس میں جنرنیٹر مینٹیننس پارکنگ مینٹیننس لائٹنگ مینٹیننس صاف صفائی کے حوالے سے جو بھی مینٹیننس ہے وارٹن سیوریج کے حوالے سے تو یہ جو بھی ہیں یہ سب شرعی رنومائی لینی بہت ضرورت ہے وانا پبلک کا چندہ یہ مہنگے مہنگے مینٹیننس والی بلڈنگ ہے پانچ پانچ ہزار دتت ہزار روپے منتلی مینٹیننس والی بلڈنگ ہے یہ بعض اسلامی بار اس کو جانتے بھی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں تو براہ کر رہا ہم یہ ہر کوئی اپنے گھر میں اپنے بلڈنگ میں اپنے ادارے میں اپنے آپ کو حضور لیا تو اسراف سے اللہ کرے گا ہم بچانے میں کامیاب ہو جائے آمین صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد نام نام یہ رسالہ اعلان کرتے ہیں یہ امین رسالے کا یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ رسالہ ہے امیر علیہ السنت کا بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول اہم ترین رسالہ ہے اسے بھی مکتبت المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور جس طرح امیر علیہ السنت نے ابھی ہماری مزید جو اس میں تربیت فرمائی اس طرح کے اس میں کافی مدنی پھول جو ہے امیر علیہ السنت نے بلکہ کئی ایک تحقیقی جو ہے مواد بھی اس میں ڈالا ہے کہ کون سا بجلی کا جو آلہ ہے وہ کتنا اس میں ولٹیج لیتا ہے تو اس حوالے سے بھی گھرے لو استعمال کی اشیاء میں بھی اپنی بچت کرنے کے لیے یہ آپ کو کافی کارامت جو ہے وہ ہوگا اس کو ضرور حاصل کیجئے جی بی سائز میں بھی رسالہ موجود ہے اور بڑے سائز میں بھی ہے لنگر غوثیہ کے طور پر بھی غوث پاک کے حصال سواب کے لیے اور اچھی اچھی نہیں تو کے ساتھ گھر گھر پہنچائیں اس کو اس کی بے شمار برکتیں آسین ہوں گی بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول اللہ اللہ غوث پاک کے دنبے توفے میں آئے ہیں میرے وہ سبحان اللہ الحمدللہ باپا کو دو غوث پاک کے دنبے توفے میں ہے سبحان اللہ ہمیں تو یہاں مطلب کہ ان کی وہ تصویر دیکھنے کے لیے تصویر کیج کر بیٹھ دی ہے باپا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھا دیں اللہ خالوں سے ری پائے گا کیا کرنا ہے باپا میسے جایا باپا میسے جایا کہ اس کی خال اور سری پائے کا کیا کرنا ہے جو دو دمبے ملے آپ کے لیے جو اعلان جو چوئے گے کیا کیا خالی سری پائے اور خال نہیں دمبوں کا کیا کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے ہیں سخی کے مال میں حق دار ہم سبحان اللہ سبحان اللہ میری طرف سے حاجی امین میرے وکیل بن کر قبضہ کر لے جب تک میں قبضہ نہیں کروں گا میرے ابھی تک میرے ملک نہیں بنے رہی ہے آپ میرے وکیل بن کر کر لے انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ قبضہ کر کے اس کو گیاروی شریف تکل جو لنگر ہے غصیہ ہے نا اس میں ہر طرف آپ کو اختیار ہے سبحان اللہ چاہے اس میں شامل کر لیں چاہے کچھ باٹ دیں مگر یہ میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور لے جانا تھوڑا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ آئی امین آئی آئی امین آئی آئی امین آئی انشاءاللہ جنات اللہ سبحان اللہ یہ میرے جنات ہے نا اللہ اس کو سلامت رکھے آمین آئی سب ہمیں بھی کچھ ملے گا نہیں ملے گا انشاءاللہ جنات بڑا دولا لیبو لے نا پڑے گا آمین اللہ نہیں ویسے نہیں ویسے اشرف المخلوقات میں سے کام جنات کے طرح جیسے آپ نے مزل بھائی لے گئے نا چل مدینہ اپنے دیکھتے رہے ہیں یہ آئے ہو مدنی نامہ ایسے لے کر چلے گے چل مدینہ کا حلان ہی لے گئے مزدہ ہی لے گئے ایسا جب ہوں گے ہوں گے میں سے پچیس آرکی نے شورہ میں سے یہ ایک ہی ہے جنہوں نے یہ مطلب کے ہزار حاصل کیا ہے نئے پرانے سارے دیکھتے رہے گئے یہ لے گئے یہ مدینہ نامہ کی خصوص کیا تھے میرے طلب میرے طلب میرے خواہیس میرے طلب میرے طلب میرے طلب اللہ اشکبار آنکھیں باپا اشکبار آنکھیں غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مگر آپ یہ کھڑے ہوئے ہیں آنسو باہر ہیں بلدار جانے کی تمنہ ہے جب طلب جب اعلان ہونا تو کیمرہ انہی تک لگا رہے ہیں بھئی یہ لگا وہ حیث ہے اب انہی پہ لگا آپ اعلان فرمائیں باپا سے کہیں کھلیں 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 کیمرہ کھلیں سارے ایک ہی اس کے لیے پر نظر آئے ہیں آئے زوم آؤٹ کریں زوم آؤٹ کریں آن فقدان شریف کا ٹکٹ بھئی محمد بن محراب جو کیوں سبحان اللہ اللہ بھئے بزرک سبحان اللہ 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 لبائک بولے لبائک زور سے اور سے اپنی والے آئے 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 مبارک وہ میرا سلام کہنا بغداد سبحان سبحان بغداد مبارک لبائک اللہ 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 مبارک آئے مبارک بغداد مرشد گلے لگا کر پھر خوب موسکرا کر کرنا کلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا یہ سیری پائی کے حوالے سے مطالبات آ رہے ہیں بپا سبحان اللہ بھائیوں روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں آپ دیکھ رہے ہیں بغداد معلہ کی حاضری کے ٹکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں وہ اسلامی بھائی جو ان عاشقان رسول کو بغداد شریف بھیجنا چاہتے ہیں تقریباً نوے ہزار روپے کا پیکج ہے آپ ہم سے ان نمبرز پر جو سکرین پر آپ کو دکھائے جائیں گے رابطہ کر سکتے ہیں کل بڑی گیاروی شریف ہے کل بھی انشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو بھیجا جائے گا تو جو اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں نوے ہزار روپے کے قریب یہ پیکج ہے آپ دیکھیں کن عشق بار آنکھوں سے یہ تڑپ رہے ہیں اور جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ امید ہے اس کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ جنہوں نے ان کے لیے یہ سپانسر کیا ہوگا یہ ہمیں رقم دی ہوگی تو آپ سکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں وہ اسلامی بھائی جو اس میں ان خوش نصیبوں کے لیے ٹکٹ دینا چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے یہی نمبر ہے اس کے لیے ایس ایم ایس کے لیے بتارے کوئی اور نمبر بھی ہے نورمل ایس ایم ایس سے ایک اور نمبر ہے اس کا خاص چلے اس پر بھی کر دیں اور اگر دوسرا نمبر چلے تو اس پر بھی ہمیں کر دیں سیری پائے گلزارِ طوح کے طلبہ بھائی 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 اللہ بھائی مزاخر sixt ان لائے مزاخر ال مدینہ نہیں کے اکس being یہ مجھے یہ رکھائیں دنتہ بیٹرداری تیک پا بیٹریں بپا گلدارے تیبا کے جامعہ سے بطالب آیا ہے کہ اس جانور کے زبح ہونے کے بارد سری پائے ہمیں چاہیے سردار آباد پیتھے رہ گیا سردار آباد پیتھے رہ گیا سردار آباد پیتھے رہ گیا بپا بغیر مطالبے کے بپا وہاں جانے کی کوئی مطلب بندی فیض ہو نہیں تھے فیضان مدینہ کے فیضان مدینہ کا جو مطلبینے کے جامعیت المدینہ ہے جو مزاد ہے یار میں بپا جیسا فرمایا ایک شریفہ کس کس کو کھلائیں گے حدی شاہد اگر قبول فرما لیں ایک شریفہ سبحان اللہ حدی شاہد صاحب آئے اور ان کے بچے کھائیں گے خوش ہوں گے ماشاءاللہ گیاروی شریف کی نیاز سبحان اللہ اب یہ ہے کہ پہنچے کیسے آئیس صاحب خود ہی بتا دیں گے راستہ کیسے پہنچے کوئی وہاں ایسا اس نہیں بھائی ہو جو فریز کر لیں سردار آباد کے کسی پیسنجر کے ذریعے بھیجوا دیں لیکن یہ کہ ایسا پیسنجر جو ہتھوں پہنچے گا دے ورنہ وہ رکھ دے گا بغیر فریز کیا تو بھی نارض ہو جائیں گے بابا پرسوں روانگی ہے کچھ اسلائیم بھائیوں کی یہاں سے سردار آباد مدینہ ہوں ٹرین میں نہیں جا سکتا نارض ہو جائے گا فریز یعنی ایک جانے والا کہاں سے لائیں گے دولبیب ہائی صاحب یہ کل جو ہے نا اس کی ترقیب بنا لیں گے پرسوں اسلائیم بھائی یہاں سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے ہاں پہنچ جائیں گے نہیں تو بھائی ائر کوئی جا رہا ہے جب بابا ترقیب بنا لیتے ہیں کل ہی بھیجوا دیں گے انشاءاللہ سماللہ 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 دس ہزار کا ٹکٹ دوگے اس کو بات ہوئی یار دس ہزار کا تو لگتا ہوگا نا شاید بھائی دیکھو مجلور کل ترہ فرحمان مجھے پیغام آرہا ہے اسلام آباد سے پیغام آرہا ہے پیغام نہیں مطالبہ ہے بپا نہیں تو مطالبہ ہے بپا یہ سارے بیٹے میں بغیر مطالبے کے ان کو پیش کیا نا بارہ ماہ تک جس طرح شاہد بھائی نظر آئے اس طرح نظر تو آئے سارے کے سارے چلو گیارہ ماہ ہی نظر آجائیں آجتہ یاروی کے لیے آجائیں بغدادی مقابلے میں شریف بھائی بنا کرنا ان کو بھیجنا ہے یہ نہیں چمڑے سمیتھ بیجنے نہیں بنا کر بیجیں گے بپا ہاں اچھی طرح بنا گے کیا بات ہے برف خوشک برف جو چاہے دیں ترکی بنائیں پیک کر کے بھیجیں نہ تو ٹرین میں پوچھے تو ایڈا زمیدار ہوگا پوچھائی دی ہو اگر ہی برف میں رہن جی کو سسٹم ہوئی کہ ناراض نہیں تھی بپا کیسا انتظام ہو رہا ہے بپا کال رات میں یہ سارے مدنی چینل کے ناظرین کی تربیت ہو رہی ہے جو اپنے عزیزوں کو اپنے رشتے داروں کو جان پیچان والوں کو جس طرح کا سامان پہنچانے کا ذہن رکھتے ہیں وہ خواہی سے دے دیتے ہیں بعضوں کا چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اور پہنچتی نہیں ہے پہنچتی ہیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ سارے مدنی پھول جو ہے نا یہ صرف یوں نہیں آپ نوٹ کرے گا یار یہ حافظ میں ایک دوسری کو پہنچانے کے لئے ہو رہا ہے ہر ایک اس کو اپنے ذات اور اپنے گھر اور اپنے میٹر میں اس کو انولف کرے گا انشاءاللہ زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی ویسے بھی اس کو اگر سوکھا پکا لیا جائے نا سوکھا اس طرح پکا لیا جائے کہ اس میں پانی نہ لیا جائے ٹیماتر اور کسی طرح کا حرام مسالہ نہ لیا جائے دنیا پودینہ پیاز اس طرح کوئی چیز نہ لیا جائے خوش پکا لیا جائے تیل میں تو یہ بغیر فریج کے بھی دو تین دن رہ سکتا ہے مگر یہ اپنے بولیں گے نہیں کر نہیں سکیں گے اور پانی اگر چلا گیا تو بھر ہو جائے گے ناراض یہ فارمولا ہے اس کو دو تین دن بغیر فریج کے استعمال ہو سکتا ہے اب حاجی شاید آپ یہ کام کرنا جس گھری آپ کے ہاتھوں میں یہ توفہ آ جائے نا سوکا جاتا مجھے میل کر دینا کہ مجھے میل گیا ہے اللہ بہت ہو سکتا ہے شاید مدینہ فیسوں میں دو تین دھن کر دے دو تین دھن کر دے ہو سکتا ہے شاید� جو جو بارہ ماہ حدوات مدین کافلے میں سفر کرتے ہوں پور کی دعوت کر دیں سہری خارج کی بھی چیز ہے کیا بات ہے پورا دن بار مفات بے دیکھا رہو پورا دیکھا رہو پورا دیکھا رہو دیکھا رہو پہ پاپ ایش دوسری بپا گلدار تیبا اسلام آباد کانا کوئی نظر آیا ہے اس پہ بپا آئے تھے بپا وہ ابھی جو ہمارا سسٹم ہے اس میں سے ہی ہم آواز دے رہے ہیں ابھی ہم کسی کو لے نہیں سکتے یہ ہماری طرف سے پابندی سے دیکھتے ہیں عمومن دیکھتے ہیں ان کا پیغام آیا تھا سوہر اللہ آجی یافر پابندی سے دیکھتے ہیں کمو بیش یہ پابندی سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں یافر دیکھتے ہیں تو ایک پھر ایک سیری پا ہے آجی یافر کو توفہ دے دیتے ہیں سوہر اللہ اب یہ بھی اسی انداز میں کیونکہ ابھی جائیں گے برکت رولیہ والے بھی انشاءاللہ اب یہ سنبھال نہ دیکھو آجی امین آپ کا کھال لکھنا ہے بپا آجی امین کی کھالیں کس کو چاہیے کھال بھی بنا کر بیٹھنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے انکساری کے حصول کے لیے سوہر اللہ یہاں بھی امید بار ہے بپا بپا ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں بپا اس کے پروسیس کروانا پڑے گا اس کو اسے جو بھی لے گا پروسیس کروانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہا ہوگی پروسیس یہ چمبریس کے باقیز اس کے کھاکھا نہیں آتے ہیں جو اسے گھر میں رکھیں گے تو پھر وہ مسئلتہ ہو جائے گا اسی ناراض ہوگی ہے جعفور بھائی کا تو رپلائی بھی آگیا ہے اس ایمیس کے ذریعے بپا بے حساب مقدر کی دعا کے تعلیم ہیں جعفور بھائی ہم سب بھی ہیں آمین آمین آپ کے پھولوں پر عمل کی نیت کی بھی دی ماشاء مدنی پھولوں پر اللہ مانتہ چل مدینہ کی بھی روی رمائیں گا مانتہ چل مدینہ کی VRV ڈاک کے تاف لے گا یا مانتہ چل مدینہ کی بچوں کو جاؤ مدینہ خود چل مدینہ اگر بپا بھائی بھائی بھیجی رہے نا بھائی بھائی مانتہ اما بھائی 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 موسیقی 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 سبحان اللہ ایک کال اپنے حاجی وقار المدینہ اور ایک کال حاجی محمد علی زمزم نگر مرحبا دیکھتے ہوں ایسا لگتا ہے نظر آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور بھی ماشاءاللہ راکی نے شورہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں بپا بلوچستان والوں کو بھی عطا کر دیں بپا بلوچستان والوں کے لئے بھی بپا بلوچستان بلوچستان ایک پائے کا سوال ہے بپا ابھی تو دو پائے ہوئے چھے پائے باقی ہے بپا بلوچستان نہیں سری پائے اور دونوں کو دے دی ہیں یا فردہ کو سری پائے اور حاجی شاہید میں ساتھ رہے خلے جی خڑے کافلا مجلس بیسے بھی دل کلے جی ہے نا ہماری ریڈ کی اڈی بھی ہے مغز بابا مغز اے بھائی سیری پائے میں سب آگیا بابا مغز سیری پائے میں آگیا مغز دے دیا ہے باب بادوں کا شامل نہیں ہوتی بادوں کا مغز نکال کر کھپڑی بھیجو کے دو جائے گا گیا بابا مغز دونا بہت ضروری ہے بابا مغز دونا کام کی نہیں رہتی گی ٹھیک ہے سب ایک دل کلے جی دل پہ پڑا جو بھی ہے تلی سمیت یہ حجی امین کا افلا اور ایک حجی امین جو منچ پر نظر آت تیڑتی ابھی بھی ہوگی ہے یہ قبول فرما لے جزاک اللہ گوشت میں رکھا لے اذن عام گاربین شریف اگر کسی کو دینا چاہیں تو کوئی اختیار تو ہی خود رکھنا چاہیں تھوڑا پود لے لیں گھر میں بچے خوش ہو جائیں گے اللہ صلوہ علیہ خبیب صلوہ علیہ تعالی علیہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا وا توب ایلیک سبحانک اللہ بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا وا توب ایلیک سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا وا توب ایلیک موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612176 پر ایس ایم ایس یا فیڈبیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھو اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھلکیاں المدد یا غوثِ عظم فیضانِ غوثِ عظم جاری رہے گا مدنی مذاکرہ بخدادی قسوٹی جلوسِ غوثیہ گورنر پنجاب محمد سرور سے ملاقات پیغامِ دعوتِ اسلامی عام نورانی نورانی غوثِ جھنڈا فیضانِ مدینہ کا افتتاح احمد آباد میں نورانی نورانی غوثِ جھنڈا نورانی نورانی غوثِ جھنڈا حضرتِ اورنگزیب رحمانی کے مزارِ پرانوار پر حاضری سنتوں بھرا اجتماع ملٹی نیشنل کمپنی میں نورانی نورانی غوثِ جھنڈا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل مدنی مذاکرہ افضل ترین عبادت علمِ دین کے حصول کا ذریعہ شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برکات منالیہ کے مدنی پھول قرآن دازی میں بغدادِ معلہ کا ٹکٹ جھلکیاں پیش خدمت ہیں سہوڑا غوثِ جھنڈا باپک پیادا غوثِ جھنڈا باپک پیادا غوثِ جھنڈا سہوڑا سہوڑا غوثِ جھنڈا ایسی کا ورکشب ہے کبھی کبھی ہمارے دوست ایدھر آتے ہیں لیکن ایک دوست ہمارا آتا ہے وہ ایدھر آنے کے تیم گانہ گناہ لگا کے رکھتا ہے میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا ایدھر صاحب آدمی بیٹھیں اچھے اچھی باتیں کریں اللہ کی اور ایک دوسرے کو بتائیں اسلام کے بارے میں لیکن وہ سنتا نہیں ہے میں نے کتنی دہو بولا وہ نہیں مانتا ابھی کیا میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا میرا دوست ہے تو پھر بہت اچھے سے بھی سمجھایا وہ نہیں سنتا وہ بولتا ہے کھانا نہیں مانتا لیکن گانا مانتا ابھی اس کے بارے میں آپ کیا عرض کریں گے محضورت کے ساتھ جو گانے مرب وجانے آج کل جو گانے گائے جاتے ہیں یہ حرام اور جہنم ملے جانے والے کام ہیں ان کی بہت وعید ہیں تو آپ نے ان کو سمجھا دیا اب یہ نہیں مانتے اور آپ کی دکان پر آکے بجاتے ہیں یہ جس سے آپ کو بھی سننا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی سننا پڑتا ہے لوگوں کو بدگمانی بھی ہوتی ہوگی آپ کے بارے میں یہ گانے کا شوقین ہے تو اس کو سمجھائیں اب نہیں سمجھاتا خود اپنا حال دیکھ لیجئے تو ایسو سے دوستی رکھنا جو ہے نا یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنے والی بات ہے پیارے مدنی بیٹے حدیث پاک میں المرء مآمن احبا جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا کہا مطلب ہے اسی کے ساتھ ہوگا اگر آپ کو نبازیوں کے ساتھ اٹھنا ہے درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھنا ہے تلاوت اور نات کے شوقین کے ساتھ اٹھنا ہے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ اٹھنا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین کے ساتھ اٹھنا ہے یہ دیکھ لیں یا اس گانے باجے بجانے والے جسوں کے ساتھ اٹھنا ہے جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہ کریں وہ نافرمان اپنی یہ گا پھر آپ بھی تو نافرمان بن گئے اس میں کہ ایسے کی دوستی آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو سمجھیں اس کو وارننگ دیں اور یہ اس طرح وارننگ دیں نہیں درست نہیں تم میرے درمی بجائے کرو واقعی تم جہاں چاہو بجائو تو تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے اس کا مطلب جہاں چاہو بجائو اس کی اجادت دے دی آپ اس کو یہی بولیں کہ تم جو گانہ بجاتے ہو تو باس تقویر اللہ گانے بجاتے ہو اس سے توبہ کر لو اگر تم توبہ کر لیتے ہو چھوڑ دیتے ہو اس کو تو اپنی دوست دی ورنہ معذرت یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ دیکھ لیں اس میں اور فرما لیں کہ آپ کی آخرت کے لئے کیا بہتر ہے پاپا جان آپ کی مرادی شیئ انسان ہے جو شیئ ہیں وہ ظاہری حیات متصف ہیں جو آپ کی مرادی شخصیت ہے کیا وہ قرون سلاسہ میں سے ہے آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب لکھی ہے آپ کی مرادی شخصیت کیا مرب ہیں کیا آپ کی مرادی شخصیت غصے آدم کے خاندان سے تعلق ہے ان کا ان کا نکاح ایک سیب کی معافی کی تلافی کے لئے ہوا تھا ان کا نام فاطمہ بنت عبداللہ سومعی ہے جواز استحیم کامیاب مغداد کے مسافر نیاز احمد کے فرزند جواز احمد منفرد اور نئی جہد کے ساتھ دنیاوی خبروں پر اخروی ذہن بنانے کا سلسلہ بعض اوقات جنازہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو موت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو جھلکیاں ہیں سلسلہ عبرتنا خبروں کی پیش خدمت عبرتنا خبروں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس ویڈیو کو اسی نگاہ سے دیکھنا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے قدم بھی ہمارے گھر سے باہر آتے ہیں اسی طرح کا کار کا ایک حادثہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بھی ہمیں دعوت عبرت دے رہا ہے کہ یہ اس کھیل اور تماشیوں میں رکھا کیا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سینما گھر میں دستی بم ہماکے پانچ حلاق یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میں سینما کے اندر تھا ایک دماغ کا ہو گیا بس ہم نے توبہ کے پانی وقت نماز پھا بندی سے گئے میرا نام سجاد ہے جی ہم پہلے ہم دیکھ رہے تھے لیکن پہلے ایک دماغ کا ہوا ہے وجود نے کام چھوڑ دیا تھا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے نیز زندگی دیا ہے توبہ نکالوں گا بس پھر کبھی سینما میں لیمانی جاؤں گا پانی وقت نماز پڑھوں گا بس ہمارے آج کی سلسلے میں ہمارے ساتھ مرکزی مجلز شورا کے نگران بھی شریک ہیں وفات پانے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے مسلمان زخمی ہیں اللہ تعالی ان کے زخموں کو درست فرمائے اور زخمیوں اور جن کے عزیز وفات پا گئے ان سب کے لواحقین کے ساتھ تازیت کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو صبر عطا فرمائے مرکمین کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو روبت سخت کرے یہ واقعہ ایسا ہے کہ خود اس کی ویڈیو ہی بہت بڑی عبرت ہے جہاں جہاں تک اس واقعے کی اطلاع پہنچی کیا ان شہروں کے سینما گھر ویران ہوگا باپو چاہد آپ کو اطلاع اگر آپ معلوم بھی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا اور نوٹس لینے کے لیے ہم نے یہ سسلہ عبرت نہ خبران شروع کیا ہے کہ ایک سنسنی پھیلتی ہو 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 سینما میں دھماکہ ہو 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 چار کتنے زخمی ہم کو یوں نہیں مرنا ہے کیا مطلب سینما میں مریں گے بعض سینما کے مطالق میں نے معلومات حاصل کی تھی یہ حال باپو کے جب اس میں کوئی نئی فلم لگتی ہے نا تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے مجھے بہت کم جگہیں ہوگی جہاں پر جمعہ کی نماز میں شاید ٹریفک جام ہوتا ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر شامل ہیں کیا یہ سینما گھروں سے توبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب بچھلی جیسے کہ کار کا اُلڑ جانا یہ تھا ایک تو حادثاتی موت تھی جو آپ نے سب سے پہلا واقعہ بتایا اس طرحے بھی موت آتی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے اس عبرتناک واقعی عبرتناک منظر دکھانے کے سبب کوئی شخص کمپیٹر کے ذریعے دیکھنے والے فلموں سے اور گناہ برے مناظر سے ٹی وی کی سکین کے ذریعے گناہوں کے مناظر سے اور سینما گھر میں جا کر گناہوں کے مناظر سے اور دیگر گناہوں کے مناظر کی طرف لپکنے دیکھنے اور اس طرح شوق اور اکمت رکھنے کو اللہ کرے کہ یہ ناپسند کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے مبلغ دعوت اسلامی اور اکنے شورا نے گورنر ہاؤس میں ملاقات فرمائی بنیادی مقصد ان شخصیات کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آگاہی فراہم کرنا ہے ملاقات کی جھلکیاں آپ بھی دیکھئے ملغ دعوت اسلامی کی خیلی سارے جہانے مچ جائے دو سارے جہانے مچ جائے دو اس پہ فیدا ہو بچا بچا اس پہ فیدا ہو بچا بچا مبلغ دعوت اسلامی رکنے شورا ٹیلی فون لائن پر ہے حج صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے آگ صاحب الحمدللہ رب العالمین اللہ کل احبال ماشاءاللہ حج صاحب آپ نے مزشتہ دنوں گورنر پنجاب سے ملاقات کی اس سے پہلے بھی آپ کی گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیے ہم نے کلپس دیکھے ابھی اس مدنی خبر کے بہت خوشگوار محول میں لگتا ہے کہ ملاقات ہوئی حج صاحب گورنر صاحب کے دعوت اسلامی کے بارے میں کیا تاثرات تھے مدنی چینل کے ناظرین کو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے جی الحمدللہ حب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عزواجل دعوت اسلامی دنیا بھر میں ایک سو پچھانویں سے زائد ملکوں میں اپنا پیغام عام کر چکی ہے ماشیحان اللہ اور دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے جن میں مجلی سے رابطہ بھی ہے الحمدللہ اور مجلی سے رابطہ کے تحت شخصیات میں بھی دعوت اسلامی کے کام ہوتا ہے تو گورنر پنجاب سے پچھلی دن میں ملاقات ہوئی یہ دراصل تعلق رکھتے ہیں سکوٹلینڈ سے سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو سے یوکے کا ایک ملک ہے سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ میں گلاسکو سے ہیں اور وہاں بھی دعوت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہے ہیں ماشاء اللہ اور اب یہ پنجاب میں آئے ہیں تو الحمدللہ پہلے بھی مجلی سے رابطہ کے اسلامی نے ملاقات کی ہے اب بھی کی ہے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت پوزیٹیو تاثرات ہیں اور ان کی طرف سے مطلب کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ میری ذات سے دعوت اسلامی کو جو مدد جس طرح کے کام چاہیے ہو میں حاضر ہوں بہت اچھے جذبات ہے دعوت اسلامی کے لیے ان کے بیٹے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انگلینڈ کے اندر تو ان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یہ بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی چاہے وہ یوکے میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے یو ایس اے کے اندر ہو چاہے میڈل ایسٹ میں ہو چاہے فوریسٹ کے اندر ہو چاہے لیٹن امریکہ کے اندر ہو کہیں بھی ہو الحمدللہ حکومتی ہوں انتظامی افراد ہوں سیاسی ہوں سماجی ہوں سب کے امیر اللہ سنت دعوت برکاتہ علیہ اور دعوت اسلامی کے بارے میں بہت مصبت ریسپونس ہے تاثرات حد سب بہت بہت شکریہ آپ نے مدنی پھر اشارت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیا دعاوں کی آپ سے درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورہ نے بشکیک کرغیزستان میں مدنی قافلے کے شورکہ عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی انہیں تحائف سے بھی نوازا غوث کا جھنڈا اونچہ رہے گا میں مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچہ کرو سلطوں کا یا خدا درس دو سلطوں کا مدینہ یا خدا درس دو سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ مدنی منوں اور منیوں کے لیے خوشی کی خبر اجتماع برائے تقسیم اصنات کا سلسلہ مجلس مدرست المدینہ کے تحت باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے ڈرک کالونی نمبر چار میں ہوا رکن شورہ نے شورکہ کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی منے حضر درس حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے عصا بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے عصا بنا اس مہینے میں عاشقال غوصے آرہا غوصے پاک کی منقبتیں بیان کرتے ہیں ان کے نارے لگاتے ہیں سلطانِ بلایت صحبازِ خطابت پانو سے ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راہت سرطاب شرافت دنیا کرامت ہے بحر سخاوت اوہ حب اینایت رہن اومائی شریعت سہن شاہ طریقت المدد یا غوصے عظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت حرقینِ شورا نے سیرانی کابینات خانپور مدنی مرکز فیضانِ مدینہ پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازہ ملازہ کیجئے یا غوصے عظم دستگی یا غوصے عظم دستگی رونقِ کل آلی آیا غوصے عظم دستگی رونقِ کل آلی آیا غوصے عظم دستگی حضرت مولانا افسر رزا رزوی صاحب دامت برکاتم العالیہ سولہ پور مہراشترا ہند نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاوں سے نمازا الحمدللہ جو دعوت اسلامی جو تحریک ہے جو غیر سیاسی تحریک ہے اس کے سربراہ ابو البلال حضرت علامہ مولانا علیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے دعوت اسلامی کی تحریک کی بنیاد ڈالی آج پورے ہندوستان میں نہیں دنیا کے جو ہے ہر کونے کونے میں جو ہے دعوت اسلامی کی تحریک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے جو ہے کام کر رہی ہے دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آج کے حالات حضرہ کی حساب سے معاشرے میں جو آج جو برائیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر رہی ہیں دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو ایمان و عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے لوگوں کے درمیان جو نفرتیں تھی وہ نفرت کو جو ہے مٹا کر محبت کا پیغام دے رہی ہے اور دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو لوگوں میں بھائی چارگی امن اتحاد کا پیغام دے رہی ہے دعوت اسلامی وہ غیر سیاسی وہ تحریک ہے جو عشق رسول کی باتیں لوگوں کو پیش کر رہی ہیں میٹھی میٹھی مدنی خبر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا کہاں میرے پیارے سیدی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کے ہند میں شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند نگران کابینہ اس حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں چلتے ہیں ان کی طرف تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے پیارے پیارے باپا جان الحمدللہ عز وجل آج فیضان مدینہ کا الحمدللہ عز وجل افتتاح ہوا مجھے بہت خوشی ہے یہی چاہتے ہیں کہ بس دعوت اسلامی کا برچم لے رہا تھا رہے اور ترقی ہوتی رہے امیر حل سنت کی عمر میں اللہ تعالی برغت اتا فرمائے جس نے ہمیں یہ فیضان مدینہ سے نوازا میں دل کے گہرائیوں سے تمام خیضان مدینہ سے وابستہ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنتوں سے اس طرح کا دینی اور دعوتی عظیم قلع قائم کیا اور امیر حل سنت کو بہت بہت بدعیا کہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ بن گیا پیارے باپا جان آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس فیضان مدینہ بلکہ دنیا بھر کے تمام فیضان مدینہ کو آباد فرمائے نظر بد سے بچائے پاک امجدی کا فینا زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں پاک مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالوحاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر مدنی حلقی کی ترقیب بنائی مزار پر انوار پر حاضری دی اور دعا کی یہاں مزار شریف کے چیرمین الحاج گلشن الہی بھی موجود تھے تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے گئے ہم دعا پیرے صدقے سے خدا سے مانگتے گئے ہم دعا پیرے غازی کے غوثِ عاظم کے مرید پیرے غازی کے غوثِ عاظم کے مرید کرم تم پر نبی کا عاشقِ شیرِ خدا اورنگ آباد ہند کا تاریخی شہر جہاں نگرانی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمرا حضرتِ مولانا اورنگ زیب رحمانی صاحب رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی درد و عالم جب رولاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں ہر جگہ ایک کا تو سہارا ہے وہاں کیا بات اولیاء کی ہے الحمدللہ آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جنہیں دنیا اورنگ زیب رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے آپ نے اپنے دور کے تقریباً پانسو جید علمہ سے مشہور فتاوہ فتاوہ عالم گیری تحریر کروائی آپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اپنے پیر مرشد حضرت مولانا دعود حسین حسینی شیرازی باویس قاجہ رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں رکھنا راج پور شریف ہند چلتے ہیں جہاں نگرانِ ہند گیلانی کابینات اور نگرانِ ہند مجلس مالیات نے تربیتی کورس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کا اختتام ہوا عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی نامات مدنی کافلہ کورس کا سلسلے کا آج اختتام ہے دورہ حدیث کے اور ذمہ درانے دعوت اسلامی شامل تھے الحمدللہ ان کی تربیت کا سلسلہ رہا اور ان کی تربیت کے اندر الحمدللہ مدنی مذاکرے بھی اس کورس والوں کو نصیب ہوئے اور ساتھ ساتھ مختلف آرہ کی نشورہ نکرم فرمایا تربیت کے اعتبار سے اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد صاحب نے بھی تربیت کا وقت عطا فرمایا اور مبلغین دعوت اسلامی نے بھی تربیت کی اس دوران مدنی کاموں کے لیے انہیں مختلف علاقوں میں روانہ کیا گیا نیکی کی دعوت کی دھو مچانے کے لیے لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنت قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤگے احمتیں قافلے میں چلو مدنی مرکز فیضان مدینہ عطار والا بورے والا پنچاب پاکستان سے تیس دن کے مدنی قافلے کی روانگی اور روانگی سے قبل تربیت نگران پاک تونسیوی کابینہ کے ساتھ دیگر شرکہ نے سفر کی سعادت حاصل کی جبکہ مزمبیق میں بھی مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت رہی آو مدنی قافلے میں حمل کرے مل کر سفر تیس تیس سو بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے تیس تیس سو بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے مدنی قافلے میں سفر کر ہوا پاک حامدی کابینہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے شہر جام شوروں میں قائم مقامی میڈیسن ملٹی نیشنل کمپنی میں پہلی بار دعوت اسلامی کی تحت سنتوں بھرا اجتماع ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا مکتبت المدینہ کی رسائل فیضان سنت رفیق الحرمین اور دیگر کتب اسلامی بھائیوں کو تحفے میں پیش کی ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جہا یہ جانے لے سارا جہا یہ مانے لے سارا جہا یہ جانے لے سارا جہا یہ مانے لے نٹی یو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی پاکستان کی ایک منفرد سرکاری انیورسٹی ہے جہاں ٹیکسٹائل کی انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے دعوت اسلامی کے تحت یہاں پہلی بار عظیم الشان سنت ابر اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں اسطزہ اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اس کے بعد تحائف میں کتب و رسائل بھی تقسیم کیے گئے غوث پیروں کے پیر ہے بے شک اور روشن زمیر ہے بے شک حال دل ام پہ آشکارہ ہے وہاں کیا بات غوث عظم کی آخر میں مدنی چینل کے ناظرین دیکھئے غوث کا جھنڈا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی